بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزبان ساجد گندلاج انیس اپریل سال دو ہزار بائیس آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجبہ نے عمران خان کے متعلق گفتگو کی کیا کہا آڈیو لیک ہو گئی ہے اصلی ہے نکلی ہے اس آڈیو کے اندر کیا گفتگو کی گئی ہے عام تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اختلافات شروع ہو چکے ہیں سلیم صافی بلاول پر بڑک اٹھے ہیں چونکہ بلاول اچانک لندن روانہ ہو رہا ہے اس کی وجہ کے ہے اس پر بھی بات کریں گے امپورٹڈ حکومت بل آخر عمران خان کی مقبولیت سے غبرا گئی ہے الیکٹرانک میڈیا کو مٹھی میں کرنے کے باوجود اب سوشل میڈیا کے خلاف ایک بڑا منفوبہ سامنے آیا ہے اسی بڑی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سامات کرنے کے بعد ہمیشہ کے طرح اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور آغا کریں گے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ہیش ٹیگ اس وقت بھی ٹویٹر پر ٹیپ ٹرینڈ ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ایک مربع کی ایک بانمتی کے کمبے کی حکومت بنانے کے باوجود سرکاری ایکسپرٹس کی خدمات لینے کے باوجود یہ ہیش ٹیگ نیچے نہیں آرہا تمام جماعتوں کے کارکنان کوشش کر رہے ہیں بہت سارے گمراہ کن ٹرینڈ اس کے مقابلے میں بنائے گئے بہت ساری جماعتوں کو ایکٹف کیا گیا لیکن اس کے باوجود عوام کے اندر یہ ایک پاپولر بیانی ہے جو دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے اندر اس کا ہیش ٹیگ گیا ہے کئی مردمہ اوپر جا چکا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ غبرات ہے اور الیکٹرانک میڈیا کو اس وقت آپ کو علم ہے کہ موجودہ حکومت نے تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے ٹی وی چینلز ان کے مطابق خبریں دیتے ہیں تمام چینلز اس وقت آپ کو پی ٹی وی نظر آتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چند چینلز ہیں اے آر وائی نائنٹی ٹو نیوز اس طرح کے جو حکومت کے یعنی عمران خان کے اندر بھی بات کر دیتے ہیں اب الیکٹرانک میڈیا کے جو انکرز ہیں وہ بھی مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ وہ اس وقت موجودہ جو حکومتیں ہیں بانمتی کا حکومت ہے اس کی حمایت میں جشن منا رہے ہیں اور پانچ پرسنٹ ایسا طبقہ ہے جو عمران خان کے بیانیے کو ضرور سمیتا ہے اتنا کنٹرول کرنے کے باوجود بھی موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور فیلم نہیں کرتی عمران خان کی مقبولیت سے گبرائی ہوئی ہے اب انٹرنیٹ بند کرنے کا ایک منصوبہ سامنے آیا ہے مبینہ طور پر ایکیس ایپرل کو آپ کو ایل میں لاہور کے اندر جلسہ ہو رہا ہے اب ہم کی بڑی صداد ہوگی ٹی وی چینلز پر جس طریقے سے کبرج بند کر کے بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں پڑا اور آج کل جو ترجمان ہیں جو سمجھانے والے مشیر ہیں وہ حامد میر ٹائپ ہیں اور وہ ہار وہ انتقامی کاربائی کروائیں گے اور اس گڑے کے اندر اس حکومت کو پھینکیں گے جہاں سے یہ نکل نہ سکے اب یہاں پر جو ہے وہ ایک اور پی ٹی اے کی طرف سے یہ ٹویٹر پر بیان آیا ہے ہم اس کو اچھا گمان کر لیتے اگر آج اور کل یہ کاربائی کرنے کے بات کی جاتی لیکن آج انیس ایپرل ہے اور بات اکیس ایپرل کی ہو رہی ہے یعنی پرسو جلسہ الہور کا چونکہ الیکٹرانل میڈیا پر کبرج نہ بھی آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر یوٹیوب ہے فیس بک کے دریئے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم بھی اپنی لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ جلسے کے دوران دے رہے ہوتے ہیں آپ کو پل پل کی خبر دے رہے ہوتے ہیں مخدوم شہاب الدین فیصل تارڈ اور جو دوست ہوتے ہیں لیکن اب جو ہے پی ٹی اے نے ایک ٹویٹر پر بیان جاری کیا ہے کہ بین الاقوامی سب میرین کیبل ایس ایم ڈاولیو فور کے ایک حصے پر پاور کی ری کنفرگریشن سرگرمیاں جو ہیں اس کی وجہ سے اکیس اپرل دو ہزار بائیس کو دوپیر دو بجے سے شام سات بجے تک کی جائے گی اب یہ اکیس اپرل کو جلتا ہے آپ کو علم ہے جس کے وجہ سے کچھ انٹرنیٹ سارفین کو رفتار میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب یہ بات جو ہے انہوں نے کی ہے کہ ساتھ ہی ہم متبادل بھی بندوبست کریں گے اگر تو کیا تو ہم جو ہے وہ سمجھیں گے کہ واقعی یہ ایک نیک نجستی کے ساتھ انہوں نے کوشش کی ہے لیکن جلسے کی کبرج کو جو ہے وہ سوشل میڈیا سے روکنے کے لیے یہ جو منصوبہ ہے اگر اس طریقے سے ہوا تو یہ ایک بڑے اس کے بیانک اثرات مرتب ہوں گے اور یہ سازش بھی ناکام ہوگی اور عمران خان کو جو بھی طریقہ یہ اڈاپٹ کریں گے اب عوام جو ہے وہ اس سازشی تھیوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خواہ کوئی اور قیسط کھولیں کوئی دھمکیاں دیں رانہ سناولہ جیسے بندے کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آگے کیا ہوگا اب آپ نے دیکھا کہ حکومتوں کے اندر پہلے تو نو دن یہ جو بانمتی کا کمبہ تھا یہ کبھی نہ تشکیل نہیں دے سکا اکیلا شہباز شریف کبھی ادھر چھلانگ لگا رہا ہے کبھی ادھر لگا رہا ہے پچھلی حکومت کے جو منصوبے ہیں ان پر تختیاں لگانے کی بڑی ایکٹنگ کی اور صحافی جو ہے انہوں نے کہا واہ 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 آپ نے کمال کر دیا ہے ٹی وی چینلز ویسے ہی آپ کو بتایا ہے پی ٹی بھی بنے ہوئے ہیں اکثر اب یہاں پر جو ہے وہ کچھ ڈیمانڈز ہیں آصف زرداری کی وہ بھی بڑا گاغ آدمی ہے پہلے تو وہ کبھی نہ کے اندر آ نہیں رہتے چونکہ یہ چند مہینوں کی مہمان حکومت ہے اور جو بوجھ آگے پڑھنے جا رہا ہے مہنگائی کا گی مہنگا ہو گیا ہے بجلی مہنگی ہو گی ہے چینی مہنگی ہو گی ہے آگے آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیکیں گے مزید جو ہے وہ قرضیں لیں گے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ کوشش کریں گے تو یہ ساری ایک مسئیبت جو آنے والی ہے اس کی بنا پر جو ہے وہ آصف زرداری چاہتے تھے حکومت کے اندر نہ آئے آپ تمام چھوٹی جو جماعتیں ہیں ان کو ساتھ شامل کر لیں لیکن نون لیگ والوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم مارے گئے ہم ڈوبے تو ساتھ یہ بھی ڈوبے سب ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں لہذا اب کابینہ کے تشکیل ہو گئی بلاول کو وزیر خارجہ بنانا تھا دو خبریں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ لندن کے ادر چونکہ مبارک بات دینے جا رہے ہیں اس کے بعد وہ آ کر ہنہ روانی کھر اور بلاول کی جو جوڑی ہے اس پر بھی بڑی بات ہوتی رہی ہے ماضی کے اندر بھی اور اب بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں جگیناں وہ ایک اچھی ایکسپائٹ ہیں فارن افیرز کی ہنہ روانی کھر یہ زبردست بات ہے اور بلاول جو ہے اس کو یہاں سے وزیر خارجہ کی حصیت سے آغاز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ ایک عام بات ہے بارحل بلاول لندن جا رہے ہیں یہ بات تیہ چھوڑا ہے کہ اختلافات ضرور ہیں یعنی اس کے اندر وہ چاہتے ہیں صدر پاکستان آصف زرداری کو بنایا جائے اگر دو تیائی افتریت مل جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ اور پی ٹی آئی کے لوگ توڑیں گے کچھ پہلے منعرف فراقین ہیں اور ایک تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہو اور کامیاب انہیں کے بعد چونکہ پانچ سال کے لیے یہ آئینی عوضہ ہوگا لہذا اس پر آصف زرداری پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں تو ان کو صدر پاکستان بنایا جائے اب نون لیگ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ بنے دوسرے طرف فضل اور امان کہتے ہیں میں نے بننا ہے میں نے تو مشہوری بھی کر دی ہے تو یہ عام تو اس کو نہیں مانے گے نہیں تو جلدی الیکشن کرواؤ یہ اب یہاں پر جو معاملہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی لادلہ کہا جاتا ہے بلاول کو اب اس پورے معاملے پر جو ہے وہ سلیم صافی بہت پریشان ہو گیا وہ بڑا پریشان ہو گیا اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو بلاول ہے یہ لادلہ بنا ہوا ہے اور اس کے لادلے پن کا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور سلیم صافی نے جو مزید کہا ہے ایک تو آپ نے دیکھا بی این پی منگل اس نے پہلے دن نہیں اس اجلاس کی کاربائی کا بائیکارٹ کیا کمینہ کے اجلاس کے اندر نہیں آئے پھر تارک بشیر سلیمہ کو بعض ازام منا لیا گیا شامل کر لیا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے اختلافی معاملات پر شہباز شریف نے یہ جیو نے خبر لگائی ہے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں بھئی جو بھی معاملہ آپ نے تیہ کرنا ہے نواز شریف سے کریں لندن میں جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر بات چیز کریں اب اس کے اندر جو ہے مزید میں آپ کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور اتنے میرے اختیارات بھی نہیں ہیں اب یہ ساری چیز جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے یہاں پر اور بلاول جو ہے وہ جا رہا ہے لندن کے اندر کہنے کے لیے یہی ہے کہ وہ مبارک باد دینے جا رہا ہے دیر اتنا دور مبارک بادی کا ایجنڈا تو نہیں ہے اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کچھ عام ملاقاتیں باہر کرنی ہوتی ہیں یہ بھی ایجنڈا ماضی کے اندر چلتا رہا ہے لیکن اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ اب یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو سلیم صافی ہے وہ کہتے ہیں یہ لادلہ ہے یہ کام خراب کر رہا ہے اور اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے اور یہ پورے معاملات جو ہے اختلفات کو شدت دے رہا ہے تو سلیم صافی جو ہے وہ بھی بلاول پر بھڑک اٹھا ہے اب ایک اور پڑی ڈیولیمنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے اور مجھے یہ کہ ایک آر ڈیو لے کے اور یہ آر ڈیو مبینہ طور پر دو سابق فوجی افسران کی یعنی ایک جو فوجی افسر ہے سابق وہ دوسرے کوئی رپورٹ دے رہے ہیں کہ جو پچھلے دنوں دو دن پہلے آرمی چیف جنرل کبر جبر باجوا سے سابق فوجی افسران کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر جنرل باجوا صاحب سے کیا سوالات کیے گئے انہوں نے عمران خان سے متعلق اس حکومت کے متعلق تحریک عدم اعتباد کے متعلق جنرل فیض حمید کی افوائنٹ میٹ سے ریلیٹڈ کیا گفتگو کی ہے وہ آر ڈیو لیک ہو چکی ہے اور اس آر ڈیو کے اصلی انہیں کا نکلی انہیں کا ابھی طور پر حتمی طور پر اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے ہم نے دیکھا مرزا اسلم بیک تھے حارون اسلم صاحب تھے انہوں نے اپنا ڈینائے کر دیا لیکن اب چونکہ یہ رعوف کلاسرہ تاباب کو علم ہے بڑے عام صحافی ہیں ان کا ایک پیج ہے سوشل میڈیا پر مؤمید ہے وہ اصلی پیج ہوگا چونکہ پانچ لاکھ سے زائد اس کے فالورز ہیں اور وہاں پر یہ پوری آر ڈیو انہوں نے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذمہ داری اب ان پر ہے انہوں نے اس کی تحقیق کی ہوگی لیکن چونکہ پچھلے دن دو دن پہلے جو گفتگو کچھ سابق فوجی افسران نے لیک کی اس سے یہ ملتی جلتی ہے تو اس لیے بھی یہ جو ہے وہ پرزیوم کیا جا سکتا ہے یہ سمجھیں کہ اس کے ساتھ کیونکہ ملتی جلتی ہونے کی وجہ سے یہ اصلی بات ہو سکتی ہے آر ڈیو اصلی ہو سکتی ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک سینئر فوجی افسر کو بتا رہے ہیں سابق فوجی افسر کو دوسرے صاحب وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم ہے یعنی ایک نشست ہوئی انہوں نے بریفنگ دی آرمی جیف جنرل کمر جبیر باجوا نے اس کے بعد سوالات کا سیشن ہوا لیکن انہوں نے کہا مجھے علم ہے آپ کس طرح کے سوالات کے جواب چاہتے ہیں اور کس طرح کی معلومات چاہتے ہیں چونکہ حالیہ جو ڈیویلیمنٹس ہیں ان پر آپ بات کرنا جاتے ہیں عمران خان کیسے اقتدار میں آیا اس کے اندر انہوں نے بتایا ہماری بڑی خدمات ہیں پھر جو ہے ان کی ٹیم ویک تھی جیسے ایک بچے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ویسے ہم ان کو ساتھ لے کر چڑے ہر معاملے میں تعاون کیا بیر سے پیسے بھی لاتے تھے تو وہ ہم پہلے بات کرتے تھے اور پھر حکومت کو پیسے ملتے تھے یہ بھی معاملت کی ان کے جو ساتھی تھے قریبی جانگیر ترین علیم خان اس طرح کے لوگ آن چودری ٹائپ وہ چھوڑ گئے اعتماد کا ووٹ بڑی مشکل سے منج کیا وہ بھی ہم نے کیا اور یہاں پر دلایا تھا ورنہ اس کی حکومت ختم ہو جاتی اب اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اے میں نیز کو یہ ملتے نہیں ہیں چاند چمچوں کی یہ سنتے ہیں پنجاب کے اندر مزدار کے حوالے سے شکایات تھی گورنس اچھی نہیں تھی بائیس سال کی ہم نے کہا آپ میند ضائع کر رہے ہیں کسی اور کو بنا دیں تو علیم خان کے نام پر ہم نے کہا آپ کہ ٹھیک ہے اس کو بنا دیتے ہیں میرے ساتھ ایگری بھی ہو گیا میں نے علیم کو بنا لیا اسرام آباد کے اندر لیکن علیم اسرام آباد آ گیا فواد کہتا ہے جو کوئی ایسی بات نہیں ہے جی ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے بعد میں دیکھیں گے یہ نہیں ہو سکتا یعنی پھر جو بزدار ہے اس کو تبدیل نہیں کیا گیا ایم کی ایم والے بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر اس کے ساتھ ہیں ہماری پوزیشن خراب ہے یہ ہماری بھی نہیں سنتا عمران خان کے مطالق جو ہے یہ بات رپورٹڈ لی وہ کہتے ہیں کہ آرمی جنرل کمر جمیل باجوا نے وہاں پر کی ہیں روس دورے پر وہ ہمارے سے پوچھ کر گئے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے امریکہ کے خلاف جس طرح کے بیانات دینے شروع کیے بولنا شروع کیا تو ہم نے اسے سمجھایا کہ بھئی ہم نے امریکہ سے پیسے لینے ہوتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں آپ کھل کر اس کے خلاف نہ بولا کریں پالیسی جو مرضی ہے رکھیں اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ پیسے دیرہ لینے تھے پھر جنرل فیض عمیل کی جو پرموشن ہے کور کمانڈرز چھ ماہ کے لیے انہوں نے کہا کہ رہنے دیں ہم نے کہا ان کو کور کمانڈر بنانا ہے اور آپ جو ہے انہوں نے کہا جی چھ مینے رہنے دیں چھ مینے کے بعد ہم گئے تو انہوں نے سوری سے تلقی ہو گئے انہوں نے کہا ابھی مزید رہنے دیں تو میں نے کہا بھئی ان کو چیپ آب آرمی سٹاف کی لسٹ کے اندر لانا ہے انہیں ہٹانا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ پھر ایم ایس جو تھے وہاں جو ان کے تھے اور میرے ایم ایس کا رابطہ ہوا انہوں نے کہا جی وزیراعظم کا میسج ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں مرضی ہے کر لیں پھر ہم نے اعلان کر دیا اور اعلان کے بعد جو ہے اگلے دن پھر یہ مکر گئے یہ بات انہوں نے ایک اس طرح کا جو ہے وہ تاثر دیا ہے کہ میرے دن خلاف بیان دے دیا یعنی میری رائے کے ہماری بدنامی ہوئی میں نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا اب جو ہے وہ لانڈ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر بھی لڑائی ہو رہی ہے ہم نے ریموو نہیں کروایا بلکہ جنون طریقے سے عدلیہ نے یہ سارا رول پلے کیا ہے تو پاپولار یہ ضرور ہو گئے ہیں اور زیادہ اب پاپولار ہوئے ہیں میں نے فون بھی کرتے رہتے ہیں عمران خان صاحب انہوں نے جنرل باجوا نے کہا ہے میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ منت کرو تم دوبارہ وزیراعظم بنو گے ہم اگر آپ بن جاتے ہیں میرے پر تو ہم آپ کو قبول کریں گے اگر کوئی رائٹس ہوتی ہے تو پھر آرمی اپنا رول پلے کرے گی مارشل لا نہیں لگے گا لیکن سپریم کورٹ کو کہیں گے اگر اس طرح کے کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے کہ عوام لاکھوں کے تعداد میں اگر سڑکوں پر نکل آتی ہے تو زہر ہے وہ ایک تاثر دیا گیا کہ شاید پھر بھی مارشل لا نہیں آئے گا سپریم کورٹ کو کہیں گے کوئی درمیانہ الیکشن جو ہے فوری اناؤنس کر دیا جائے گا اور کوئی حال نکالا جائے گا تو یہ ایک آڈیو جو ہے یہ پھیلی ہے روف کلاسرہ صاحب کا جو فیس بک پیج ہے وہاں پر یہ نشر ہوئی ہے تقریباً اس سے ملتی جلتے باتیں ہیں جو دو دن پہلے کی رہی ہیں لیکن ایک سرکاری یعنی آپ سمجھیں سابق فوجی افتران کی آپس کے اندر اس آڈیو گفتگو کا ہونا اور تمام باتیں جو ہے وہ کلاسی فائیڈ گفتگو کا بہرانہ یہ یقیناً یہ بھی ایک نئی انہونی ہے جو اس وقت ملک کے اندر ہو رہی ہے اور چوکوں تھڑوں پر جب اس طرح کے باتیں آ جائیں تو یقیناً اداروں کا مرال اس کے اندر ڈاؤن ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارا جو آرمی کا ادارہ ہے وہ اپنا وقار تشخص برقرار رہے وہ ہے تو پاکستان کی سالمیت ہے اور یقینی دور پر جس طرح کے لوگوں کو افترار میں لائے گیا ہے عمام جب قبول نہیں کرے گی تو ادارے کے خلاب بھی الٹی میٹلی نفرت پیدا ہو رہی ہے اللہ کرے کہ یہ معاملات جلد الیکشن کی طرف جائیں اور ملک انارکی کی طرف نہ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ